آخری امکار آج کی مجلس کے مہمانِ خود سسی عابد رشید صاحب سے ملتمس ہوں کے اپنے خیالات کے اعزار فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شہدوں غازیوں جفاکشوں غیور لوگوں کی عظیم سرزمین کے تمام عزیزین کو اسلام علیکم اور خصوصاً جو سب سے ہمارے خصوصی مہمان ہیں یہاں پر جو ہمارے مہم مستقبل کے رہبر ہیں یہ ہمارے پیارے بچوں خوش آمدید آپ تمام کو میں سب سے پہلے شکر غزار آتمام عزیزین کا کہ آپ یہاں پر آئے اور انتیاب مفید معلومات فرام کی وہ ساتھی میں شکر غزار ہوں ہماری اس طریقے رہبر ہیں قائد ہیں لیاقت صاحب ہیں ہمارے ساتھ جڑنے والے نئے مہمان ہمارے جو دوست ہیں مطلوب صاحب ہیں اور دگر جو تمام دوست ہیں اور اشراق آشمی صاحب یہ بھی ہماری ایک ٹیم کا حصہ ہیں ان تمام کو اخراج تحسین پیش کرتا ہوں اور شکر غزار ہوں اور سب سے زیادہ میں شکر غزار ہوں وہ ایک شخصیت کا وہ جنب مطرم الطاب صاحبے جنب میں یہ بچے یہاں پر لائے ہیں تو میں دو ایسوں میں گفتگو کروں گا میرا پہلا ایسا آپ بچے ہوں گے آپ کے ساتھ تھوڑی سی میں بات کروں گا اس کے بعد میں تھوڑی ایسی جو اپنی کچھ ناکسی معلومات ہیں اور کچھ آپ لوگوں کی جو آ رہے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ ہم اس پر کچھ بات کریں گے تو میرے بچوں آپ لوگ کافی دیر سے سن رہے ہو بھور ہو رہے ہوگے کہہ رہے ہوگے یہ آئے ہیں ہمیشہ سے آپ کہیں ٹیوی بھی دیکھتے ہو سنتے بھی رہتے ہو سکولوں کے ڈیبیٹس بھی ہیں میرا خیالہ یہاں پر نائن تھ اور ٹین تھ کے بچے زیادہ تر وہ ہی ہیں یہاں پر تو میری بچوں تھوڑی سی بات میری غور سے سننا آپ لوگ آپ کتنے خوبصورت لگ رہے ہو آپ نے بہترین کپڑے پینے ہوئے ہیں پینچ شیٹ آپ نے پینے ہوئی ہے صبح جب آپ اٹھیں تو آپ میں سے کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو میرا خیالہ ہے چاہے پراتھے یا کسی اور کے ساتھ یہاں پر کھا کے نہیں آیا ہے اور نہ صرف کھا کے آیا ہے بلکہ گھر سے کچھ پیسے جب میں بھی ڈاکے لائے کے جاؤں گا اوزار میں کچھ لے کر کھاؤں گا اور اس کے بعد آپ بہترین کپڑے پینے اس طریقے اور آپ آئے سکول پہ اور آپ کو یا معزیز اسادزہ نے آپ کو جو ان کے علم کے مطابق آپ کو نہ صرف ویلکم کیا سکھایا لیکن اس کے بعد اجبت بھی آپ کے ذہن میں آپ بیٹھے ہوں گے کہہ رہے ہوں گے کچھ باتیں آپ کی سمجھ آئی ہیں کچھ نہیں سمجھ آئی ہیں کیونکہ آپ کے ذہن میں اور شام کے پروگرام ہوں گے موبائل پہ کچھ چیز ہوگی شاید ٹی وی پہ کچھ لگا ہوگا تو میرے بچوں آپ جو اس سٹیج تک پہنچے ہو یہ انہیں لوگوں کے محرمنے منت ہیں آپ یہ ہمارے یہ جو بزرگ ہیں یہ ہمارے جو بھائی ہیں یہ جو تبتیر ریتوں میں گئے ہیں یہ جو سہراؤں میں گئے ہیں یہ پتن سے پار گئے ہیں کسی نے ریڈی لگائی کسی نے چوکی داری کی کسی نے مشین چلائی کسی نے اس سکول میں پڑھایا کسی نے کچھ کیا لیکن ان کا مہور اور ان کا مرکز صرف آپ لوگی تھے تاکہ جو کچھ بھی ہو وہ کمائیں آپ کے لئے بیجیں اور آپ بہترین تعلیم سے ہراستہ کر سکیں آپ نے کبھی سوچا ہے کبھی آپ اپنے بڑے بھائی کے پاس بیٹھیں والد صاحب کے پاس بیٹھیں چچس جان کے پاس بیٹھیں دادا جان کے پاس بیٹھیں تو ذرا ان سے بچپن پوچھئے گا میرے بچے ان کے پاس یہ کچھ بھی نہیں یہ بزرگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ دعائیں نہ ان کے پاس جوتے تھے نہ ان کے پاس کپڑے تھے نہ ان کے پاس مسائل تھے یہ جو کچھ آپ کو محصر ہے یہ کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس لیکن ان تمام مسائل کے باوجود یہ ان کو یہ خراج تحسین پیش کرنے کے علاقے کہ انہوں نے آپ کو اس قابل بنایا اور آج آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ جنہی کی روشنی سے روشنہ ہو رہے ہیں یہ انہی کی محروم منت ہے میرے بچوں ہم آپ کے پاس کوئی کہانیاں سنانے نہیں آئے ہیں یا وہ نہیں کرنے آئے ہیں ہم آپ کے پاس آئے ہیں آپ کے مستقبل کو کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کے مستقبل کو بہتر سے بہتر کی طرف لے جائیں اگر ہم نے کچھ سیکھا ہے کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے اگر دنیا سے ہم یہاں سے باہر نکلیں تو وہ اسی لئے اللہ تعالی نے ہمیں وہ انعائد کیا کہ ہم اس کو آپ تک منتقل کر سکیں تو میرے بچوں اب ٹکنالوجی کا زمانہ آ گیا آپ میں سے ہر ایک بندہ آج تین سال کے بچے کو موبائل دے دیں تو وہ میرا خیل ہمارے ان گزروں کو سے زیادہ ہے جو انا بہتر طریقے سے اس کو چلا بھی سکتا ہے اور اس کی تمام ابلی وہ جو انا ویپس ابلکیشنیں کھول سکتا ہے کرتے ہیں یہ کیا وجہ ہے یہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہر آنے والی جو نسل ہے وہ پچھنی نسل سے تیز ہے وہ ذہنی طور پر اس کی صلاحیتیں ہم سے زیادہ ہیں آپ میں سے ہر بندہ جو ہے نا ہم سے ہم جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ میں سے ہر بچہ ہم سے زیادہ ہے جو ہے نا وہ ذہین ہے اور زیادہ ہے صلاحیتوں کا مالک ہے اب آپ نے ان صلاحیتوں کو اپنے اندر دونے ہیں آپ میں سے ہر بچہ انجینئر ہے ڈاکٹر ہے سائنسدان ہے ٹیچر ہے سیاستدان ہے مستقبل کا وزیراعظم ہے مستقبل کا صدر ہے مستقبل کا جج ہے آپ ہیں لیکن یہ آپ کے اندر موجود ہیں اب اس کو باہر لے کے آنا اس کو نکھارنا یہ ہمارا فرض ہے تو میرے بچوں ہم آپ کو آپ کے پاس یہاں پر آئے ہیں اور آپ کے پاس بار بار آئیں گے اور ہم آپ کو پتن کے پار نہ صرف پتن کے پار بیجیں گے بلکہ ہم آپ کو دوسری دنیا کے مالک میں بیجیں گے لیکن اس لئے نہیں آپ کو بیجیں گے کہ آپ جا کے وہاں پر محنت مزدوری کرو نہیں ہم آپ کو بیجیں گے کہ آپ جا کے ٹکنالوجی سیکھ کے واپس آؤ اور ہم جو یہاں پر مزدور کو سکت ہوں گے جو زندہ ہیں جو ہیں اس خطے کا آپ پر بھی کرز ہے ہم پر بھی کرز ہے ہم اپنا کرز کوشش کر رہے ہیں کہ اتاریں جب تک زندگی ہے ہم کوشش کریں گے اس کو اتارنے کی لیکن جب مر جائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم یہ کرز آپ پر مختلف کر جائیں گے اس سبزمین کا تاکہ آپ یہاں پر آئیں نئی ٹکنالوجی جو دنیا میں آئی ہوئی ہے جو نئے جو مواقع ہیں ان کا فائدہ اٹھائیں اور آپ نے لوگوں کو سکھا کے اس درتی کو دنیا کے سامنے ایک نمونہ بنا کے پیش کریں تو میرے بچوں یہ صرف آپ لوگوں نے کرنا ہے ہم اپنے ایسے کا کام کر رہے ہیں ہمارے بزرگ اپنے ایسے کا کام کر کے جا چکے ہیں جو ہیں وہ بھی کر رہے ہیں لیکن اب ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے اور وہ انشاءاللہ تعالی وہ بیڑا ہم آپ کے حوالے کر کے ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم آپ کو اس قابل بنا کے جائیں گے کہ آپ فخر سے کہہ سکیں گے کہ ہمارے بزرگ انہوں نے ہمارے لئے یہ یہ کچھ چھوڑ کے گئیں گے ہم اس کے لئے عملا ہمارے پاس پروگرام موجود ہے انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے پاس پھر آئیں گے جب آپ نائنٹ کے ٹینٹ میں جائیں گے ٹینٹ سے جب پسٹیئر میں آپ لوگ جائیں گے تو آپ کے پاس پہلے سے آپ کی مستقبل کا تحیون کرنے کے لئے ایک پورا جامعہ پروگرام ہوگا جو انجینئر بننے چاہے گا وہ انجینئر بن پائے گا جو سائنس دن بننے چاہے گا جس کے اندر جو صلاحیتیں ہوں گی ہم انشاءاللہ تعالی اس کی صلاحیتوں کے مطابق اس کو ہم جو ہے نا پراپر طور پر جو ہے نا اس کی رہنمائی کریں یہ ہم ہمارے پاس اس کے لئے پورا پورا ایک سسٹم موجود ہے ہمارے تمام جو ہمارے بیشمار دوست جو بحرون ممالک میں بیٹھے ہیں جو یہاں پر ہیں وہ یہاں پر واپس آئیں گے آتے ہیں اور آپ کو نہ صرف جو انہوں نے علوم آسل کی ہیں وہ آپ تک منتقل کریں گے بلکہ آپ کو بہترین تربیت اور رہنمائی بھی کریں گے تاکہ ہمارے آپ بچے جب آگے جائیں تو آپ آنے والی جو نسل ہے جو آپ کی نسل ہوگی جب آپ اس قابل ہوں گے جب آپ اپنے بچوں کے لئے سوچیں گے تو آپ ان کے لئے ہم سے بہتر کوئی سوچ سکیں میرے بچوں یہ تو وہ چیزیں تھی جو آپ سے بات کرنی تھی اور یہی وہ مقصد تھا اور آپ کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالی بار بار آئیں گے ہمیں تھوڑی سی بات اپنے معذرین بزرگ دوست ان سے کرنا چاہوں گا بہت ساری باتیں کی اور بزرگ کو دوستو ہمارا سب سے بڑا علمیاں صرف ہم میں سے یہاں کتنے ایسے لوگ ہیں سب نے عملن چیزیں بتائیں اور ہم سب عملی لوگ ہیں کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جس نے کوئی بے عمل ہو ہر بندے نے اپنی مسات کے مطابق اپنی صلاحیتوں کے مطابق کچھ نہ کچھ دیا ہے کچھ نہ کچھ کیا ہے صرف ہمارا علمیاں یہ ہو گیا ہے کہ ہم میں ایک چیز آگئی ہے وہ میں آگئی ہے ہم نہیں آگئی ہے ہم میں جو ہے نا یہ نا ماری میں جو ہے نا وہ کون کا تعم غریب ہے ساٹھ درخت ان کا ہے ساٹھ درخت ان کا اخروڑ کا درخت ہے یہ جو ساٹھ درخت ہے یہ ان کا نہیں ہے یہ ہم سب کا ہے جس پورے کتے کا ہے کتنے ہیں میں آپ کو بتاو ایک مثال دوں میں چائنا میں گیا ہوں یہ سنگزام کا یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے یہ ہمارے گلگیت کی پاڑیوں سے آگے چلے جائیں تو یہ بلکہ یہ کسی وقت میں یہ کشمیر ریاست کشمیر کا حصہ تھا یہ پوتان اور یہ جو ہریے ہیں جو اسٹری سے واقف ہیں ان کو بتا ہے تو وہاں پر جو چائنیز میں نے دیکھے جن کو ہم کہتے ہیں یار یہ جاچوز ماجوز ہے مستقبل کے دیکھو انہوں نے کیا کل کے کیا تھے اور آج کیا ہیں وہ دیکھتے ہیں آپ اندرزہ کریں میں نے دیکھا کہ ایک خوبانی کا ایک درخت ساٹھ سے ستر بندے کا روزگار اس سے بست ہے میں حرام رہ گیا کہ یہ ساٹھ سے ستر بندوں کا روزگار ایک خوبانی کے درخت سے اس کے اوپر جو ہے ایک گروپ اس کے اوپر جڑھ کے وہ اسے اتارتا ہے پھر اس کے بعد بھی چلاتے ہیں ایک گروپ جو سکانے پر اس پر معمور ہے ایک اس کی گیرین کالبے معمور ہے ایک جو ہے نا اس کی جو وہ بچی کچی جو چیزیں ہیں وہ کالبے معمور اور اس طرح وہ پورے ساٹھ سے ستر بندوں کا جو ایک گروپ ہے وہ خوبانی کے درخت سے پورے سا اپنا روزگار اسے کر ساٹھ درخت آخروٹ کے ایک آخروٹ اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو سر جو ہے نا وہ دو من جو ہے نا دو من آخروٹ وہ دیتا ہے دو من آخروٹ جو جسو گلی نکال لیا اس طرح تو آخروٹ اس طرح اس طرح اس کا وزن بارا وہ دیکھیں اور اس آخروٹ کی کوئی چیز بھی ضائع نہیں ہوتی اس کا جو چھلکہ ہے اس کا جو اس کی اندر کی ہے اور اس کے اندر جو تینوں جو تین چیزیں ہیں تینوں کی تینوں جو ہے نا وہ کام کی چیزیں کسی نہ کسی کام آتی پہنٹالیس ہزار پہ من جو ہے نا وہ آخرون جو ہے نا اس وقت پنڈی کی مارکیٹ میں بک رہی ہے لیاکت صاحب نے غلطی پر نہیں ہو لیاکت صاحب نے ملی بلی ہے ایک درخت سے ایک من ہم گھلی نکال سکتے ہیں ساٹھ کا آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنا ایک من پہنٹالیس ہزار چلیں آپ پہنٹالیس کو چھوڑیں جی ہم پچیس ہزار نہیں گئے ہیں تو یہاں آپ آ کر لینے والے بنیں کتنے گرانے ہم پات سکتے ہیں اس میں کوئی راکت صاحب تو ہے نہیں کوئی اس میں کوئی بڑی وہ لیکن ہم سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے ہم جائیں گے ان کے آگے جا کے کہیں گے جناب کے انہیں نے کہا اچھی تک گریہوں کی کٹاؤں اس لئے کہ اس میں میں کا انصر آجاتے ہیں اس میں جب ہم کا انصر آئے گا ہمارے ابو اجداد نے کیا سے ترقی کی کیسے اس علاقے کو جہنانور صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ انہوں نے اس کتے کو آزاد کرائے کیسے کروایا میں نے نہیں کروایا ہم نے کروایا ہے گھٹے تھے ایک مٹھی تھے ایک طاقت تھے کھالیں کھچوائی پہتیس ہزار سے زیادہ شہدہ کی قربانی دی لیکن کسی نے یہ نہیں میں نہیں کہا ہم تھے تب ہی وہ آگے پڑے کہ میرے بھائیوں بزرگوں ہمیں سب سے پہلے ہم مانو پڑے گا اب ہم جو ہے نا جب تک ہم نہیں ہوں گے میں آپ کو چھوٹی سی انثال دن رہا ہے آپ کوئی انثال چائنہ کی دیئے کہ سب مل کے کر رہے ہیں اس میں کوئی کسی کا یہ نہیں ہے کہ کوئی کون سا ہے کیا ہے کس ملے کا ہے کس تفر کا ہے کس کیا کوئی اس سے کوئی غرض نہیں میرا علطاف صاحب سے سو اختلاف ہو سکتا ہے سو بات ہو سکتی ہے انور صاحب سے میری شہد جو ہے نا ان سے میری کوئی بات چیتنا ہو یا بیر بننے کا کوئی مسئلہ ہو لیکن ایک میرا اور علطاف صاحب کا اور انور صاحب کا اور لیاکت صاحب کا اور رزاق صاحب کا ایک ہمارا مشترکہ سب کا مسئلہ ہے وہ کیا ہے وہ معاشی مسئلہ ہے معاشی طور پر ہم ایک جگہ بے گھٹھیں میرا آپ سے نظریات مختلف ہو سکتے ہیں میرے سیاسی افکار مختلف ہو سکتے ہیں میرا کسی اور فقے سے شاید میرا کوئی اس سے زیادہ میں وہ لیکن میرا معاشی جو مسئلہ ہے وہ تو ایک ہی ہے روٹی آپ نے بھی کھانی ہے روٹی میں نے بھی کھانی ہے میں نے بھی بنا کے کھانی ہے آپ نے بھی بنا کے کھانی ہے کس طرقے سے کرنی ہے یہ ایک تک یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم اگٹھے ہو سکتے ہیں اور گھٹے ہونا چلیئے ہمیں اب اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں جیسے اتناکہ عشمی صاحب نے کہا کہ کہ آپ منگ آپ ان سے پوچھتے ہیں دوست کہ آپ منگ کیوں اتنا جاتے ہیں تو عشمی صاحب یہ جو منگ اور یہ جو سرزمین ہے ہمیشہ سے یہاں سے تحریکیں یہاں سے اٹھیں یہاں سے بیداری ہوئی ہے یہاں سے لوگ چلے اور یہاں سے جو ہے نا انہوں نے انقلاب برپا دیا میرے گنرک شاید اس چیز کی گواہی دے ہمیں کو پتہ دے آئیں ہم بھی اس کو یہاں سے کرتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے ایسے ہمیں مثال دی گئی عشم صاحب نے یہاں پر کہا کہ میں مشینے لاتا ہوں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہم لا رہے ہیں ہم اسی لیے آپ کے پاس آئے ہیں ہم کانیے کرنے نہیں آئے باتے کرنے نہیں آئے ہیں ہم آپ کے پاس کرنے آئے ہیں کیونکہ نہ ہم کانیے کر سکتے ہیں نہ باتے کر سکتے ہیں کیونکہ سب کو پتہ ہے جو چیزیں ہم میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو پوری دنیا کے حالات وہ شام کو گھر جب جاتا ہے تو اس کو طبعہ میں ایک دوزہر صاحب چیزوں کا پتہ ہوتا پھر وہ جاتا ہے گھر اب کرنا یہ ہے کہ ہمیں مل کے کوئی کام کرنے میں ایک چھوٹی سی مثال دوں آئیں عساق صاحب سے جاری درخواست ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں اس دفعہ آکے سیزن آتا ہے گندم نہیں بلکہ ہم اگر ہی لگاتے ہیں طریقے سے لگاتے ہیں وہ انور صاحب کی زمین نہیں ہے وہ ایطاب صاحب کی زمین نہیں ہے وہ ارزاق صاحب کی زمین نہیں ہے وہ میری زمین نہیں ہے ہم سب کو کمیٹی ویرگٹا کر لیتے ہیں جی سب کی زمین ہے جی اس پر ہم میں اس دفعہ جو ہے یہ بندی ہے ہمارے اپنے جو بے روزگار نجوان ہیں بھگی آپ کو یہ اس پر سے چیزیں ملے نہیں ہم مکہی لگاتے ہیں مکہی ہمیں پتہ ہے ہمارا تجربہ ہے ہمارے بزروں کا ہمیں پتہ ہماری ساری زندگی مکے لگاتے آئیں اور ہماری مکے میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کی ہچی سب سے بہترین مکے یہ ہے اور اس کی وجہ کیا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہم بکرم ہے کہ یہ کوئی کہنی کل نہیں ہے یہ آبو آوا دنیا میں ہر جگہ میں اثر نہیں ہے یہ آبو آوا اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں دن ہوئی ہے اب اس مکے کو ہم خود لگاتے ہیں مل کے زمین ہے کوئی ہم میں سے حصہ نہیں ہے جس کی تین چار پانچ کناہ جگہ نہیں ہے ہم مکے لگاتے ہیں مل کے اس کو اب ٹیکنالوجی اتنی جدید آگئی ہے کہ میں میرے بھائیوں میں ابھی آتا ہوں ٹیکنالوجی کی طرف کہ پانی کے اوپر بھی آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کوئی آلو اکھ سکتا ہے ہمیشہ یہی پتہ لگا ہے آلو زمین کے نیچے اکھتا ہے پانی کے اوپر آلو اگ رہا ہے پانی کے اوپر چارہ اگ رہا ہے پانی کے اوپر ٹیماٹر اگ رہا ہے ہر چیز نئی ٹیکنالوجی آئی ہے یہی ٹیکنالوجی ہم آگے ان بچوں کو سکھائیں گے ہم ان کو لے کے جائیں گے ورکشاپ کریں گے ان کو تاکہ سکھائیں گے تاکہ یہ واپس آئیں اور خود کریں ہم خود جو ہمارے دو جہاں پر نوجوان ہیں بزرگوں کو ہم نہیں تقریب دیں گے لیکن ہم جو موجود ہیں ہم جائیں گے ہم خود بڑھیں گے ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہے گا جی کہ میں نہیں کرتا ہم سب جتنے بھی ہیں ہم جب گھٹے ہوگے ہم خود جائیں گے ورکشاپے کرائیں گے سیکھ کے سیکھ کے آکے ہم مکہ ہی لگاتے ہیں دائنوں میں لگائیں گے ترتیب سے لگائیں گے اور اس کے لیے جب ہم ترتیب سے لگائیں گے جب ہم گھٹے ہوں گے تو ہم گھنڈوں کا بھی علاج کر لیں گے ہم جڑی بھوٹیوں کا بھی علاج کر لیں گے انٹرنیٹ پہ کسی دن جو ہے نا وہ آگے اب کوشش کریں گے کہ ہم اس طرح کی جو ہے نا وہ ڈسکیں بنا کے نا تو اس طرح کا جو ہے نا وہ آہ پروجیکٹر لگا کے تو تاکہ بتائیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کہ دنیا کی ٹیکنال جو آپ دیکھیں کہ وہ مکہ ہی انہوں نے لگائی ہو یہ جو ممالک ہے ایک بندہ ہے یہاں پر جیسے انور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یا ان کے فراد جو ہے نا اور ضروری نہیں ہے کہ انہوں انور صاحب کو بٹن کا بھی علم نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے انور صاحب اپنی پاڑی زبان میں اگر وہ کہتے ہیں کہ جناب گچ گچی فلانی جگہ دیکھ مکہ پوزیشن دی ہوتے فلانے بوٹے نہیں دو ڈراؤن اڈر رہا جو ہے وہ جاتا ہے ڈراؤن اور وہ دیکھتا ہے جی ہاں جہاں دیکھتا ہے جناب کے جڑی بوٹی انور صاحب کو وہاں پتہ لگ جاتا ہے کہ جڑی بوٹی جی فلانی کوئی ایسی ہوگی ہے فلانا جو ہے نا درفت اس کی اتنا یہ بڑا ہے آج اتنی اس کی جو ہے نا پانی نمی ہے اس کے اندر اتنا اس کا جو بیج ہے جو ہے نا اس میں کیا پرابلم ہے اور اگر کوئی اس طرح کی جو جڑی بوٹی جس کو تلف کرنا انور صاحب وہاں سے کہیں گے ماریس بھی تو وہ وہاں سے اس کو جنا ڈراؤن اس کے اومر ٹیکنالوجی اس ساتھ تک پہنچ گئی ہے تو ہم ابھی تک جو ہے نا ہم جہاں ٹیکنالوجی کہاں پہنچی ہم کہیں سے کہیں نہیں ہوں ہم وہاں کے وہاں رکھے ہوئے بلکہ ہم اس سے پیچھے جا رہے ہیں اور اس کی وہی وجہ میں نے بتائی کہ ہم نئے ہوگئے ہیں اربندہ اپنی ذاتی مسائل میں علج گیا ہے اپنے گھر ٹھیک کرنے کے چکر میں لگے لیکن جب سب ٹھیک ہوگا تو حیرے کا گھر بھی ٹھیک ہوگا جب ہم مل کے کریں گے اگر الطاف صاحب کے ہاں کوئی پرابلم ہے تو انور صاحب اور ہم گھٹے ان کے اس مسئلے کو کیونکہ دنیا میں یہ یودی جو ہے نا یودی ہم مسائلے دیتے یودی کیوں تھوڑے سے کیوں آگئے ہیں اس وجہ سے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کوئی یودی کمزور ہوتا ہے دوسرا اس کی پشت پہ آکے کھڑا ہو جاتے ہیں پوری دنیا کی میشت انہیں کنٹرول کی ہوئی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے بھی گھٹے ایک دوسرے کے پشت پہ کھڑے ہوتے ہیں ہم لوگ بھی گھٹے تھے ہمارے بذروں یہ کوئی زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے نا جی آپ سے موجود ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ملکہ میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں کہ ہم آج بھی ایک جو ہے نا تمام چچے تائے ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں ایک ہی ہمارا گرانہ ایک ہی زمین ہے ہم نے آج تک ایک ہی گھر میں رہتے ہیں تیرے کی دیکھچی پڑتی ہے گھٹے ہو گئے ہم تو اس طرح یہ سارے یہ تھی تو ابھی جو نا وہ نفس نفسی کا عالم ہوا ہے اور اس میں جو نام الاغ الاغ ہو گئے تو میں جو بات کر رہا تھا مکہی کی حوالے سے بات کر رہا تھا آئے ہم اس طرح مکہی لگاتے ہیں اور ہم مکہی سے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم ہم اس کے جو زمین جس کی جو زمین ہوگی ہم اس کا ٹیسٹ کروا کے کون سا اس کے لیے بیٹ چاہیے کون سا اس کا خال چاہیے ہم مشترکہ جو ہے نا ایک مشترکہ جو ہے نا ہم بیٹ ایک جگہ ہم اس کے لیے جو ہے نا اپنے وسائل میں نے کچھ دیئے جس کے جو وسائل ہے ہم دے کے اس کے گھٹے کر لیتے ضرور پڑتی ہے ہم ٹرکٹر بھی خرید سکتے ضرور نہیں پڑی تو ہم قرائے پہ لے آئیں گے پہلے سال دوسرے سال اپنے ایک نہیں دو ٹرکٹر خرید سکتے تھریشر لے آئیں گے سب کچھ کر سکتے اور اس کے بعد ہم وہ مکہی اگاتے ہیں ہمارے جو بے روزگار نوجوان ہیں ہم خود اس کے اندر کھڑے ہوکے جناب اس نوع کرتے ہیں اور جب وہ مکہی نکلے گی موسیقی موسیقی